السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین محترم سامعین اکرام میاں بیوی کا جو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے یا ایسے نوک جھوک کہیں اس میں ایک اہم رول بیوی کے گھر والوں کا ہوتا ہے کہ اگر بیوی کے گھر والے اپنی بچی کو سمجھائیں اور حقیقی معنوں میں کسی بھی نوک جھوک کسی جھگڑے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں وہ اپنی بیٹی سے بات کریں اسی طرح اپنے دامات سے بات کریں اور وجہ کیا ہے اس نوک جھوک کی یا اس ناراضگی کی وجہ کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں لیکن ہوتا اس کا الٹا ہے اکثر حالات میں جو دیکھا گیا ہے کہ اس جھگڑے کو جیسے کہتے ہیں کہ آگ میں تیل ڈانا یا گھیل ڈالنا وہ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ لوگ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ ہر صورت اپنی بیٹی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں بیٹی کی غلطی ہو نہ ہو وہ خود بیٹی ظالم ہو کوئی بھی مسئلہ ہو لیکن وہ اپنی بغیر دامات کی بات سنے ہوئے بغیر دامات سے بات کیے بغیر وہ اپنی بیٹی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں یہ غلط طرز عمل ہے ایسا نہیں کرنا چاہئے ہمیں اپنی بیٹی سے بات کرنا چاہئے اور اسی طرح دامات سے بات کرنا چاہئے کہ آخر جھگڑے کی وجہ کیا ہے اس ناراضگی کا سبب کیا ہے اور اسی حدیث میں اشارہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں تشریف لائے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی جو سختی کرنا چاہیے اپنی بیٹی پر کرنا چاہیے تو یہ تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کریں اگر کوئی ایسی وجہ ہے جس کو جس کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے جس کو ٹھیک ہے قبول کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور حدیث ہمارے ذہن میں آتی ہے جس میں دونوں مسئلہ بیان کیا گیا ہے یعنی دونوں باتیں اس میں ہیں ایک یہ کہ جھگڑا ہونا نارمل ہے جس کو دھوراتا ہوں کہ میہ بیوی میں نوک جھوک ہونا یہ نارمل ہے اور دوسرا کے ایسی صورت میں لڑکی کے باپ کو سسر جو ہے دلہ کا اسے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے صحیح مسلم کے حدیث ہے عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایسا تھا کہ ہم اپنی عورتوں سے دبکے نہیں رہتے تھے اپنی بیویوں سے دبکے نہیں رہتے تھے اقاد الفاظ ان کے ہیں لیکن ہم میں صورتحال یہ تھی کہ مدینہ کے مرد حضرات اپنی بیویوں سے تھوڑا دبتے تھے تو جب ہم مدینہ آئے تو ہماری بیویوں نے بھی انسار کی عورتوں کی عادت لے لی وہ بھی سیکھ گئے تعلمنا کا لفظ وہ بھی سیکھ گئیں اور ہوا یہ کہ میں ایک دن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں ایک دن تغذب تعالی انہوں نے علازہ ہو جاتی کہ میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا تو اب وہ مجھ سے میرا جواب دینے لگی جب میں اپنی بیوی سے میں نے ناراض گے کا اظہار کیا میں غصہ ہو گیا تو میری بیوی میرا جواب دینے لگی تو مجھے بڑا تعجب ہوا عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ آپ تعجب کیوں کرتے ہیں نبی کی بیویاں صل اللہ علیہ وسلم نبی کی بیویاں نبی کو جواب دیتی ہیں بیوی نے یہی کہا کہ نبی کی بیویاں نبی کو جواب دیتی ہیں اور وہ ناراض ہوتی ہیں اور پورا دن نبی سے بات نہیں کرتی ہیں جب ناراض ہوتی ہے ان میں سے کوئی بیوی ناراض ہوتی ہے تو دن بھر غصے کی وجہ سے نبی سے بات نہیں کرتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اس ان کا مجھے تعجب ہوا کہ یہ حالت ہے اور اس میں پھر لمبا واقعہ ہے مسئلہ پیش آ گیا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ خبر اڑ گئی یا پہنچائی گئی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچے اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا وہاں پہنچے اور کہا کہ تم لوگ ایسا کیوں کر رہی ہو میں نے سنا کہ اللہ کی رسول نے طلاق دے دی ہے تمام باتیں تو کہا کہ جا کے اپنی بیٹی کو سمجھاؤ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنی بیٹی حفظہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نبی کو پریشان تم لوگ نہ کرو اگر نبی کو پریشان کرو گی اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گی تو یہ سمجھایا اس کے بعد بہرحال اللہ کی رسول کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے وہاں پتہ لگایا نبی سے ملاقات کی کہ آپ نے طلاق دی ہے یا طلاق نہیں دی ہے نبی نے بتایا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اہم نکتہ ہوتا ہے میہ بیوی کے جھگڑے میں کہ جو لڑکی کے گھر والوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے تو آپ برداشت کریں اس کی بات نہیں کی جا رہی ہے ظلم نہیں برداشت کریں گے لیکن آپ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ یک طرفہ فیصلہ نہ کریں بیوی بیٹی نے جو کہہ دیا فون پہ آپ نے اس کو صحیح مان لیا اور لاتھی لے کے نکل پڑے یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے آپ بیٹی کی بات بھی سنیے لیکن داماد کی بات بھی سنیے داماد کے گھر والوں کی بات سنیے کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے جھگڑے کی سبب کیا ہے ہو سکتا ہے کہ غلطی آپ کی بیٹی کی ہو ممکن ہے کہ اس میں غلطی آپ کی بیٹی کی ہو اس لیے معاملے کو سمجھ کر جیسا کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل رہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہوں کا بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا بھی کہ انہوں نے جا کر اپنی بیٹی سے بات کی اور اس کے بعد جا کر داماد تو نبی ہیں ان سے بات کی ان سے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی بہت لمبا واقعہ اس میں تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارا طرز عمل بھی یہی ہونا چاہیے اگر ہم بیٹی کی بھلائی چاہتے ہیں اور داماد کی بھلائی چاہتے ہیں دونوں میں اس رشتے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو ہے ملاب کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں معاملے کو سمجھنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں اس وقت میں نے جو دیکھا وجہ انا ایک واقعہ ایسا بھی تھا ایک ایسا واقعہ بھی یہی پر ہے کہ بیٹی ملنا چاہتی ہے اندازہ بیٹی سے بات کرنے پر اندازہ یہ ہے کہ بیٹی ملنا چاہتی ہے لیکن باپ کو انا ہے نہیں ہم انہوں نے ہمارے دابان نے ایسا کہے کیسے دیا تو اسی پر وہ بیٹی کو بھی ملنے نہیں دینا چاہتے تو ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے اگر میاں بیوی راضی تو ہمیں قاضی بن کے اسے روکنا نہیں چاہیے ملنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی میاں بیوی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جھگڑے سے محفوظ رکھ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ